ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ پاسٹیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم منٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں کتا گڑم کے ایک پولیس اسٹیشن میں میس فائر ہیڈ کونسٹیبل ہلاک تیلنگانہ کے کتا گڑم زیرے کے کچن پلی پولیس اسٹیشن میں غلطی سے بندوخی گولی چل جانے سے ایک ہیڈ کونسٹیبل ہلاک ہو گیا ملنے والے کی شنف سنتوش فرنگل زیرے گائجی ورس گاؤں کے حیثیت سے ہوئی ہے جو کچن پلی پولیس اسٹیشن میں ہیڈ کونسٹیبل کے طور پر خدمت انجام دے رہا تھا اسٹیشن مسلح کی صفائی کرنے کے دوران میس فائر ہو گئی سنتوش کی باقی پر ہی موت ہو گئی ناشکو سرکاری اسپتال منتخل کیا گیا اور ایک کیس درج کر کے تفتیش کی جا رہی ہے بتا گیا ہے کہ تین دن پہلے سنتوش کے والدن نے اس کی شادی کے لیے ایک لڑکی دیکھی تھی اس دوران سنتوش کے اچانک موت سے اس کے خاندن میں غم کی لہر دوڑ گئی تیلنگانہ کے سرکاری ملازمین انخریب دولت مند ہو جائیں گے کیسیان نے کہا وزیرالہ چندر شکر راؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں تیلنگانہ کے سرکاری ملازمین کا شمار دولت مند ملازمین میں ہوگا اور مرکزی ملازمین کی تنخواہ سے زیادہ تیلنگانہ حکومت ادا کر رہی ہے وزیرالہ نے جنگاؤں زلے میں نو تعمیر شدہ کلیکٹریٹ کی امارت کا افتتاہ جم دیا اس کے علاوہ ٹی آل ایس کے نئی پارٹی آفیس کا افتتاہ کیا وزیرالہ کے دور جنگاؤں کے واقعے پر وسیطر انتظامت کیے گئے تھے افتتاہی تخریب سے پہلے وزیرالہ کو پولس کی سلامی دی گئی اور استقبال کیا گیا یوت کانگریس کے کارکنوں نے وزیر سہت کی گاڑیوں کے خافلے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی وزیر سہت ہیدر آباد کے فیور اسپتال میں نئی آٹ پیشن بلوک کی تعمیر کا سنگی بنیاد رکھنے کے لئے جا رہے تھے اسی دوران یوت کانگریس کے کارکنوں نے صدر ہیدر آباد یوت کانگریس اہم روحید کے خیادت میں ان کے خافلے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تلنگانہ کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فرہم کرنے کے لئے سرکاری ملازیمتوں کا اعلام یا جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان بے روزگار نوجوانوں کی حمایت میں یوت کانگریس کے کارکنوں نے ریاستی وزیر سہت ہری شروع کی گاڑیوں کے خافلے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہماری لڑکیوں اور بیٹیوں کے ساتھ شیطانوں کی طرح برطاؤ مسکان خان ہجاب تنازے پر چیف منیسر تلنگانہ کا زبردست بیان تلنگانہ کے چیف منیسر چندر شکر روڈے پڑوسی ریاست کارناڈا کا میں ہجاب کے خلاف جاری احتجاج پر تبصیرہ کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کے خلاف شیطانوں کی طرح برطاؤ کر رہے ہیں بھونگیر کے دل سے آپ سے خطاب کرتے ہوئے چیف منیسر نے کہا کہ کارناڈا کا میں کیا ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں لڑکیوں کے خلاف ہماری بیٹیوں کے خلاف کیا اس طرح کا برطاؤ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ بینگلور ہندوستان کی سیلیکون ویلی ہے لیکن بی جے پی اسے کشمیر ویلی بنا رہی ہے کارناڈا کا کی دارالحکومت بینگلور ہندوستان کی سیلیکون ویلی ہے واضح رہے کہ چند دن پہلے محصول کی مسکان خان نامی طالبہ کے ہجاب کے ساتھ کالج میں داخل پر زافرانی شال والوں نے مسکان کا تاقب کرتے ہوئے جے شریرام کے نعرے لگائے تھے جواب میں مسکان خان نے اللہ اکبر کا نعرہ دیا تھا راہول گاندی کی تائید میں اٹھ گئے چیف منسر چندر شکر راؤ تلنگانا کے چیف منسر چندر شکر راؤ نے آج وزیراعظم نرندر مودی اور بی جے پی کے صدر جے پی نڈا سے مطالبہ کیا کہ وہ بی جے پی لیڈر اور چیف منسر آسام حیمند بسواس کو فوری طور پر پارٹی سے برطرف کر دیں جنہوں نے کانگریس لیڈر راہول گاندی سے پوچھا کہ وہ کس باپ کو پیدا ہوئے ہیں وہنگیر کے جل سے ہم سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسر چندر شکر راؤ نے بی جے پی قائدین بالخصوص وزیراعظم سے سوال کیا کہ کیا ایک چیف منسر اس طرح کی بات کر سکتا ہے کیا ہندو دھرم کی یہی تعلیمات ہیں پولیس اسٹیشن میں خودکشی ریاستہ اندر پردیش میں ایک ملزم نے پولیس اسٹیشن میں خودکشی کر لی چوبیس سالہ رامبابو عرف سورج شاکرن گاجو لارکا کو ساتھ فروری کو نیلی مرلا میں دہی روزگار اسکیم کے دفتر میں بیٹیوں کی چوری کے معاملے میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے حراست ملیا تھا اور اسے حاضر عدالت کیا جانا تھا اس کے گھر والے زمانت کی کاروائی کے لیے آگے نہیں آئے جس کی وجہ سے وہ کافی مایوس تھا اور آدھی رات کو اس نے اس وقت ریکارٹ روم میں رسی کی مدد سے فیان سے پھانسی لے لی جب پولیس کانسٹیبل ضرورہ سے فارف ہونے کے لیے گیا ہوا تھا زلے کلیکٹر نے ملزم کی پولیس اسٹیشن میں موت کی بجسٹریل انکوائری کی ہدایت دی ہے مرد ٹیلر کی جانب سے خاتون کانسٹیبلز کی ناپ لینے کی تصفیر ہوئی وائرل آندھر پتش کے زلے نلور میں ایک مرد ٹیلر کی جانب سے خاتون کانسٹیبلز کے کپڑوں کے ناپ لینے کی تصاویر وائرل ہو گئی ہیں نلور میں مرد ٹیلر کی جانب سے خاتون کانسٹیبلز کا ناپ لینے کا واقعہ زلے کے اومیش چندرہ ہال میں پیش آیا جہاں ایک مرد درزی کعوالی اور آتماکور ڈیویجن کی سیکریٹریٹ کانسٹیبلز کے کپڑوں کا ناپ لے رہا تھا اس واقعے سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر عوام کی جارب سے شدید نکترچینی کی جا رہی ہے اگر کسی نے ہمارا ہجاب کو ہاتھ لگایا تو ان کے ہاتھ کارٹ دی جائیں گے سماجوادی پارٹی لیڈر روبینا خانم کا آیا ہے ویڈیو سامنے سماجوادی پارٹی لیڈر نے ہجاب تنازے کے جواب میں متنازع تفسرہ کیا ہے اس پی لیڈر روبینا خان نے خبردار کیا ہے کہ اگر کسی نے ہمارا ہجاب کو ہاتھ لگایا تو ان کے ہاتھ کارٹ دی جائیں گے تنازع اس وقت شروع جب ہجاب پہنے والے طالب علموں کو کنانٹاکہ کے اوڈوبی میں گورنمنٹ پری یونیورسٹی کالج میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی اس واقعے نے ریاست کے مختلف حصوں میں ہجاب پر پابندی کے خلاف مظاہروں کو جنم دیا ریاستی حکومت نے تعلیمی اداروں کے لیے تین دن کی تحتیل کا اعلان کیا ہے کیونکہ اسکول اور کالج بد امنی سے بھر گئے ہیں حکومت نے کنانٹاکہ نے طلبہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ متعلق اداروں کی طرف سے تجویز کردہ یونیورم پر عمل کریں یوگی حکومت کو بڑا جھٹکا سی ڈبل اے وصولی نوٹس واپس لے ورنہ ہم منسوک کر دیں گے سپریم کورٹ نے کہا سپریم کورٹ نے جمع کوئی شریعت ترمیمی قانون یعنی سی ڈبل اے کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگوں پر سرکار امنہ کو مبیرہ نقصان پہنچانے کی ریکاوری سے متعلق وصولی نوٹس واپس لینے کے لیے اتر پردش حکومت کو آخر موقع دیا ہے سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہ انہیں خانونی طور سے منسوک کر دیں گے جسس ڈی وائی چندرچوڑ اور سوریا کانت کی بنچنے نوٹس واپس لینے کی کاروائی نہ کرنے پر ریاستی حکومت کے سخت سرزنج کی ہے اور کہا کہ اگر نوٹس واپس نہیں لیے گئے تو انہیں منسوک کر دیا جائے گا الیکٹرونک دکان میں لگی خوفناک آگ لاکھوں کا سامن جل کر ہوا خاک کتوالی علاقے میں کانپور روڈ پر بینک آف انڈیا کے پاس مارشل کمپیٹر اور الیکٹرونکس کی دکان میں گزشتہ رات خوفناک آگ لگ گئی یہاں سے کتلا پر فائر ایسٹینشن کے فائر فائٹر گالی کے ساتھ پہنچے اور آگ پر خوابو پایا بتایا جا رہا ہے کہ آگ بجلی شورٹ سرکٹ سے لگی دھواں اور آگ کی شولوں کو دیکھ کر آس پر اس کے لوگوں نے دکاندار کو اطلاع دی اس پر دکاندار نے موقع سے فائر ایسٹینشن کو اطلاع دی ویسے جب تک فائر ایسٹین پہنچتی آگ سے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے دکاندار کے مطابق آگ لگنے سے اس کا کب ہو بش پچیاسی لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے ملک میں مزید پچاس ہزار افراد کورونا سے متاثر ملک میں کورونا کا زور ہر دن کے ساتھ کم ہو رہا ہے اور یومیا کیسیس کی تعداد گر کر پچاس ہزار کے خریب تک پہنچ گئی ہے مرکزی بزیارت کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے فائل کیسیس کی تعداد کم ہو کر 6 لاکھ دس ہزار چار سو تریالیس ہو گئی ہے جو کہ مجموعی کیسیس کا محض 1.43 فیصد ہے ریلوے کی لاپروہی کا نتیجہ تھا بیکانیر گوہا ہٹی ایکسپریس حادثہ ریپورٹ میں ہوا انکشاف مغربی بنگال کے جنپائی گوڑی میں گزشتہ مہینے ہوئے ٹرین حادثے میں ریلوے افصالان کی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق بیکانیر گوہا ہٹی ایکسپریس حادثے کا شکار ہونے سے پہلے تقریباً 8000 کلومیٹر کا سفت ٹھیک طرح سے جانچ کیے بغیر ہی پورا کر چکی تھی جبکہ عمومن ریلوے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر ساڑھے چار ہزار کلومیٹر پر ٹرین کے انجن کی جانچ کرے واضح رہے کہ تیرہ جنوری کو بیکانیر گوہا ہٹی ایکسپریس کے کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے تھے اس واقعے میں نو لوگوں کی موت ہو گئی تھی حادثے میں کئی دیگر زخمی بھی ہوئے تھے ہجاب تنازے پر علیگر سے مالگاؤں تک مسلم خواتین سرکوں پر اتری کنیڈاکا کے اوڈوپی سے شروع ہجاب تنازہ آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے اتر پردش کے علیگر سے بہراشا کے مالگاؤں تک مسلم خواتین نے ہجاب کی حمایت میں مظاہرے کی ہیں برخہ پہن کر مظاہر میں شامل ہوئی خواتین نے بینرز اور پوسٹرز اٹھا کر ہجاب کی حمایت کی ہے جمعے کو یوپی کے علیگر میں مسلم خواتین نے ہجاب کی حمایت میں احتجاج کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ ہجاب ہمارا حق ہے ہم اسے نہیں اتاریں گے اس سے پہلے جمعیرات کو مہاراستہ کے مالگاؤں میں ہزاروں مسلم خواتین نے مظاہرہ کیا احتجاج کے دوران خواتین کے پلئر کارٹ پر ہجاب ہمارا حق ہے اور ہجاب پر پابندی واپس لے کے نارے درچ تھے تاجیروں کو کورونا کے دوران لانگڑون سے ہونے والے نقصان کی تلافی کی جائے تاجیر تنظیم کا مطالبہ تاجیروں کی کلہن تنظیم کنفرنٹیشن آف آل انڈیا ٹریڈرز نے دہلی سمیں سبھی ریاستوں میں ڈیزیسٹر مینجمنٹ آرٹ کے تحت کوویڈ نینٹین وابا بہران کے دوران تین تین لانگڑون کے دوران تاجیروں کو ہوئے نقصان کے لیے محفظہ دینے کا مطالبہ کیا ہے کنفرنٹیشن آف آل انڈیا ٹریڈرز کے قومی صدر بی سی بھارتیا اور جنرل سیکریٹری پرمین گھنٹیل وال نے اس مطالبے کو لے کر مرکزی وزیر داخلہ مشاہ کو خط لکھا ہے کاروباری رہنماؤں نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا کہ وہ وزیر داخلہ مشاہ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ سال دوہزار بیس سے سیکشن بارہ کے تحت کورونا وابا کی وجہ سے وقتن فا وقتن نافذ کیے گئے تین لانگڑون کی وجہ سے دہری سمیت ملک کے تاجیروں کو ہونے والے کاروبار کے نقصان کی تلافی کریں سماجوادی پارٹی دفتر میں پیسہ تقسیم کے جانے کی ویڈیو ہوئی بارل اف آئی آر ہوا درج اتر پردش میں دخابی سرگرمیاں اپنے اونج پر ہیں اور سب پارٹیوں کی کوشش ہے کہ وہ ووٹروں کو اپنے وعدوں اور آزائم پر یقین دلائے تاکہ ریاست کے ترقیق کے لئے کام کیا جا سکے اس درمیان ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس سے سماجوادی پارٹی کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پریاغ راج میں سماجوادی پارٹی دفتر میں پیسہ تقسیم کے جانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اف آئی آر درج کے جانے کی بھی تلعہ موصل ہوئی ہے دوران فون پر بات کرنے کو جرم کے زمرم سے باہر رکھا گیا ہے تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ سے فون پر لگا کر بات کریں آپ فون پر صرف اسی صورت میں بات کر سکتے ہیں جب آپ بہت سے دوسرے اصولوں پر عمل کریں ہومی میٹا کے مطابق لوگ سباہ میں دیئے گئے ایک بیان میں گھٹکری نے کہا کہ گاڑی میں فون پر بات کرنے کے لئے کچھ اصولوں پر عمل کرنا ہوگا بیان کے مطابق گاڑی میں فون پر بات کرنے کی اجازت صرف اسی صورت میں دی جائے گی جب موبائل فون ہینڈز فری کے ساتھ لگا جائے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ہینڈز فری پر بات کرتے ہیں تو اس کا چالن نہیں کاتا جائے گا اس کے علاوہ فون گاڑی میں رکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہینڈ فری پر بات کرنے کے لئے فون کا جیم میں ہونا ضروری ہے امکان ہے کہ بہت جلد اس کا سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا وزیراعظم صرف دو سنتکار دوستوں کو فیدہ پہنچا رہے ہیں پرینکا گادی نے کہا پرینکا گادی نے وزیراعظم پشکر سنگ دوہامی کے اسمبلی حلق انتخاب کٹھیما میں ایک جلسے ہام سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی اور ریاستی حکومت پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ملک میں مذہب فرخہ پرستی اور ذات وعبات کا گھنونا کھیل کھیل رہی ہے جبکہ وہ مہنگائی بیروزگاری اور کسانوں کے معاملے پر ناکام رہی ہے انہوں نے الزام آیت کیا کہ مرکزی حکومت نے اپنے سنتکار دوستوں کو فیدہ پہنچانے کے لئے تین ذرائی خوانین منظور کرائے سیاہ خوانین کے خلاف ملک کے کسان ایک سال تک سوڑکوں پر مشتہل رہے اور کئی کسانوں کو اپنی جانگوانی پڑی جب الیکشن آئے تو ایک مہنے پہلے حکومت نے ان سیاہ خوانین کو واپس لے لیا مذہب کے آزادی میں لباس کے آزادی بھی شامل امریکی ادارے کی کنیڈا کا حکومت پر تنقید امریکی حکومت کے ادارے براہ بین اللقوامی مذہبی آزادی آئی آر ایف نے کالج کیمپس میں مسلم طالبات کے ہجاب پہنے کے مطالبے کے بعد پیدا شدہ تنازے کے درمیان کنیڈا کا حکومت پر تنقید کی ہے کہنا ہے کہ مذہب کے آزادی میں لباس کے انتخاب کے آزادی بھی شامل ہے آئی آر ایف نے کہا کہ مذہب کے آزادی میں لباس کے انتخاب کے آزادی بھی شامل ہے آئی آر ایف کے سفیر راشد حسین نے کنیڈا کا تنازے کا ذکر کرتے ہوئے ٹوٹ کیا کہ کنیڈا کا حکام کو مذہبی لباس کی اجازت کا تعیون نہیں کرنا چاہیے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سکولوں میں ہجاب پر پابندی مذہبی آزادی کے خلاف ورزی ہے عالمی مذہبی آزادی کا ادارہ جس کے حسین صفیر ہیں امریکی دفتر برائے بین اور اقوامی مذہبی آزادی کے تحت آتا ہے کئی ملکوں نے اپنے شہریوں سے یوکرین چھوڑنے کی اپیل کی ہے امریکہ سمجھ جاپان، نیدرلینڈ، جنوبی کوریا، نیوزولینڈ، آسولیا، فنلینڈ اور اسرائیل نے روس یوکرین کے درمیان جاری کشیدگی کے پیشے نظر اپنے اپنے شہریوں سے فوری طور پر یوکرین چھوڑنے کی اپیل کی ہے اسرائیل نے کہا کہ اس نے روس اور یوکرین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث یوکرین سے اسرائیلی سفارتکاروں اور سفارت خاندر کے عملے کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے ذرا کے مطابق اسرائیل کی وزارت خارجان نے ایک بیان میں کہا کہ بلک نے سفاری انتباہ جاری کیا ہے اور یوکرین کے اسرائیلی سیاہوں کو کیف چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے و اچو کے چیف سائنس دان کا الیرٹ کوویڈ کی نئی شکلیں آ سکتی ہیں سامنے ویلڈ ہلڈ اورگانیزیشن نے کہا ہے کہ کوویڈ نینٹین کی وبا ابھی تک دنیا سے ختم نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اب کورونا وائرس کے مزید اقصام آ سکتی ہیں سوامن آتھن نے ڈیبلوچو کے ڈیریکٹر جنرل ٹیڈوروس کے ساتھ جنوبی افریقہ کے ویگزین کی تیاری کی سہولت کا بھی جائزہ لیا میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے وائرس کا افتداء اور اس کی میوٹیشن یعنی شکل بدلتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے ہمیں معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں اس کی مزید اقصام بھی ہوگی سوامن آتھن نے یہ بھی کہا ہے کہ بابا کے خاتمی کی افعالوں پر توجہ نہ دیں اور حفاظتی میائرات میں کسی بھی طرح نرمی نہ کریں کوویٹ قوانین پر عمل کرتے رہیں کورونا وائرس کے ایک نئی شکل کسی بھی وقت کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہے اور ہم ایک بار پھر پچھلی حالت میں واپس آ سکتے ہیں اس کے پیش نظر ہمیں اب بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے امید ہے کہ سال دوہزار بائیس کے آخر تک ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے ڈیبلو چو اومیکرون خسم کو ہلکے سے نہ لینے اور مستقبل میں کسی اور خسم کے آنے کے امکان سے مستلسل آگاہ رہنے کا مطالبہ کر رہا ہے کینیڈا میں کورونا کی لازمی ٹکا کاری کے خلاف احتیاط جاری امریکہ کی سہرت پر کورونا کے پیش نظر لازمی ٹکا کاری کے خلاف احتیاط جاری ہے عدالتی حکم امتنائی کے بعد بھی مظاہرین نے امریکہ اور کینیڈا کی سہرت کے ساتھ ایک بڑے تیجارتی پول کو بلوک کرنا جاری رکھا ہوا ہے اس سے پہلے کینیڈا کے ایک جج نے حکام کو حکم دیا تھا کہ وہ شام سات بجے سے شروع ہونے والی ناکبندی کو ہٹا دے اتلاعات کے مطابق کئی سو مظاہرین بینلقامی پول کی طرف جانے والی سڑک پر جمع ہو گئے ہیں